بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں ہم سب امید کرتا ہوں سب دوست کاریسے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین امین دوستو آپ سب کو خوش آمدید آپ جانتے ہیں کہ یہ یوٹیوب کا چینل جو ہے آپ کو کام سکننے کے لئے بنایا گیا ہے اور ہمارا بین بنیادی بیسک مقصد ہے وہ بھی یہی ہے تو دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ پنکھا جو ہے اس کو چھت پر لگا ہوا ہے بارے بغیر ہی آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اس میں کون سا فورٹ ہے اکثر آپ نے دیکھنا ہوا کہ پنکھا یا تو چلتا نہیں یا سلو چلتا ہے تو اگر چالے نہیں رہا پنکھا تو آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ یہ پنکھا جلا ہوا ہے اس کی وائنڈنگ جلی ہوئی ہے یا اس کے بیرنگ جام ہیں یا اس طرح کا کیا مسئلہ ہے تو آئیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانئی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز اور اس طرح کے مزید جو کام ہے وہ ہم آپ کو صفحہ سکیں اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے آپ نے پنکھے کو آن کرنا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پنکھا ہلتا ہے تو اس میں دوستو کیا ریزن دوسکتے ہیں اس میں دو ریزن دوسکتی ہیں ایک تو یہ اس کے بیرنگ جام ہو سکتے ہیں اور ایک یہ کپیسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کپیسٹر بھی ویک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب کپیسٹر ویک ہے یا بیرنگ جام ہے یہ آپ نے کیسے پتہ لگانا ہے دوستو آپ نے ہاتھ کی مدد سے پنکھے کو آف کر کے ہاتھ کی مدد سے گھومتا ہے اچھے طریقے سے یعنی کہ روٹین کے مطابق جیسے اس کو ہلکا سا گھومنا چاہیے گھومتا ہے تو یہ اس کا مطلب بیرنگ اس کے ٹھیک ہیں یہ کپیسٹریز کا بھی ہے اب دوستو دوسری بات آ جاتی ہے کہ یہ بالکل بھی جو ہے پنکھا نہیں چلتا اس کی دوستو اس کی بھی دو ریزنز ہو سکتی ہیں یا تو اس کی وائنڈنگ جلی ہوئی ہے کوئی ایک وائنڈنگ خراب ہے یا سٹارٹن یا رننگ تو یہاں دوستو اس کی دونوں مائنڈنگ جو ہیں وہ جلی ہوئی ہیں دوستو آپ نے پنکھے کو آن کرنا ہے اور ٹیسٹر کی مدد سے جو ٹیسٹر ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ نے اس پنکھے کو ٹیسٹر لگانا ہے ہاتھ اس کو آپ نے چلانے کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ بلکل نہیں لگانا کیونکہ یہ شارٹ بھی ہو سکتا ہے پنکھا کوئی بھی چیز ہے دوستو احتیاط کرنی ہے بجلی کے کام میں خاص طور پر بچنا ہے اس طرح کی چیزوں سے اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے ٹیسٹر کی مدد سے یا پیچ کچھ کی مدد سے یا کسی بھی چیز کی مدد سے آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے اگر تو آپ کو زون زون کی آواز آتی ہے اگر آپ کو محسوس ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس کا یہ کپیسٹر ویک ہے ٹھیک ہے یا پھر جو پنکھا ہے اس میں وائنڈنگ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی اور مسئلہ ہے تو دوستو اس کو کھولنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا چلے گا ایکچول کے اس میں کیا مسئلہ ہے اب یہ دوستو کھولنے کے بعد آپ اس کو اگر اس میں کوئی اس طرح کا فولٹ ہے تو آپ اس کو تب اتاریں اگر کپیسٹر کا مسئلہ ہے تو اتارنے کا کوئی فائدہ نہیں کپیسٹر اس کا چینج کرے انشاءاللہ آپ کا پنکھا جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا دوستو یہ چند ایک ریزن تھی جو کہ اس پنکھے کو نیچے اتارنے کے بغیر اتنی محنت کرنے کے بغیر جو ہے وہ آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں چھت پر لگے ہوئے کو یہ تین چار ریزن تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز لے کر میں آپ کے خدموں میں حاضر ہوتا رہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین